ایم کم کے قائد علطاء حسین کہتے ہیں اید الفضر کے موقع پر سمندر میں متعدد نوجوانوں کا ڈوب کر جانبہک ہو جانا کسی سانہے سے کم نہیں ہے علطاء حسین نے سمندری سانہے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ سی ویو پر دفعہ 144 کا نفاظ ہونے اور نہانے پر مکمل پابندی ہونے کے باوجود نوجوانوں کا ڈوب کر جانبہک ہونا تشویشناک ہے اس لئے تمام ساحلی علاقوں میں نہانے پر مکمل طور پر پابندی لگاتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تھوست اقدامات کیے جائیں علطاء حسین نے سی ویو پر متعدد نوجوانوں اور بچوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سی ویو پر پابندی ہونے کے باوجود متعدد نوجوانوں کا ڈوب کر ہلاک ہو جانا باعث سے تشویش اور افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ سی ویو پر نوجوانوں کی ڈوب کر ہلاکتوں کے پیش نظر سی ویو سمیت کراجی کے تمام ساحلی علاقوں میں نہانے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کرفیو نافذ کر دیا جائے تاکہ مزید انسانی جانوں کے زیان سے بچا جا سکے خودر متحدہ قومی موگمنٹ کے قائد الطاہ حسین نے کہا ہے کہ سی ویو پر دفعہ ایک سو چوالس اور نہانے پر پابندی کے باوجود نوجوانوں کا ڈوب کر جان باعث ہونا افسوسناک اور تشویشناک ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاہ حسین نے اید الفضر پر سہر و تفریق کے لیے جانے والے متعدد نوجوانوں اور بچوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے تمام سہلی علاقوں میں نہانے پر مکمل پابندی لگاتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا جائے تاکہ مزید انسانی جانوں کے زیعہ سے بچا جا سکے الطاہ حسین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے تمام سہلی علاقوں سمیت سن کے دیگر تفریقی مقامات پر دوبنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے تھوس اقدامات کیے جائیں لائف گارڈز کو متحرک اور فعل کیا جائے کراچی کے تمام سہلی علاقوں میں نہانے پر مکمل پابندی لگانے اور کرفیو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سی ویو پر دفعہ 144 نافذ ہونے اور نہانے پر مکمل طور پر پابندی کے باوجود متعدد افراد کا ڈوب کر ہلاک ہو جانا افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں کے پیش نظر سی ویو سمیت کراچی کے تمام سہلی علاقوں میں نہانے پر مکمل طور پر پابندی لگاتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر یہ واقعات سانہے سے کم نہیں ہیں الطاف حسین نے جامحق ہونے والوں کے سوگوار لوہقین سے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی کے تمام سہلی علاقوں سمیت سندھ کے دیگر تفریحی مقامات پر ڈوبنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے تھوس اقدامات کیے جائیں